اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی دو کلو گاجرہ جن کو دھوکے اچھی طرح واش کر کے اور میں نے اس کو قدو کش کر لیا تھا تو یہ پھر میں ایک پتیلی لے لی تھی اس کے اندر اگر آپ چاہے تو کڑھائی میں بھی اس کو پکا سکتے ہیں تو میں نے اس میں آدھا کلو کے قریب دودھ ایٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو کپ لے لیں یا پھر دو پیالیاں لے لیں آپ اس سے ناپ کے اور آپ چینی ڈال دیں کم یا زیادہ ہوں گی تو وہ آپ بعد میں ایجرز بھی کر سکتے ہیں تو میں نے دو پیالیاں اس کے اندر چینی کی ڈال دی تھی اور میں ساری چیزیں ساتھ ہی ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور بہت جلدی یہ حلوہ تیار ہو جاتا ہے اور چینی اور یہ گاجرہ ہی اپنا پانی ریلیز کریں گی اور یہ اسی میں ہی پک جائے گا ہمیں کوئی اس میں پانی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو جی بس میں اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دوں گی اور جس طرح یہ پکتا جائے گا تو یہ آپ کو ابھی فول پتیلی لگ رہی ہے تو یہ جب پکتا جائے گا تو یہ پھر تھوڑا تھوڑا سا نیچے ہوتا جائے گا تو جی اب میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کم سے کم بھی تیس سے چالیس منٹ آپ نے پکاتے رہنا ہے اس کو اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس میں چمچہ چلاتی رہیں گی تو آپ کو کنڈیشن کا آہستہ آہستہ پتہ لگتا جائے گا تو تھوڑی اسی دیر بعد تیس منٹ بعد میں نے اس کو پڑ نیچے کیا تھا اور یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ نیچے ہو گیا ہے گاجر اور اب یہ تھوڑا تھوڑا اور پکے گا ابھی اس نے اپنا پانی ریلیز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور جی یہ دیکھیں ہلوہ اس پوزیشن پہ آگیا تھا پانی بھی ریلیز کرنا اس نے شروع کر دیا ہے کافی حد تک یہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ اب ہلوہ جو ہے اپنی لاسٹ مراحل پہ ہے تو جی اب اس کے اندر جو ہم چیزیں ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یا تو آپ اوائل یوز کر سکتے ہیں میں گھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک کپ میں نے اس کے اندر گھی کا ڈالا تھا اور سردیاں ہے تو گھی وغیرہ جم جاتا ہے تو کوئی بات نہیں اسی میں ڈیزولف ہو جائے گا یہ تو اس کے اندر اب جو چیزیں جائیں گی وہ ہیں اگر آپ کے پاس کھویاں ایویلیبل نہیں ہے اس ٹائم تو آپ پریشان مت ہو آپ ایڈیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے سوکھا دودھ اور یہ بادام ہے اور چھوٹی لائچی کو میں نے تھوڑا سا دردرک اوٹ لیا تھا یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سوکھے دودھ سے جو ہے ٹیس تھوڑا سا بہت اچھا آتا ہے اگر کھویا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن یہ بھی تھوڑا سا ذائقہ جو اس کا سوکھے دودھ کا جو ہے وہ کھوئے کی طرح ہی لگتا ہے تھوڑے تھوڑے سے لمس پڑ جاتے ہیں سوکھے دودھ کی طرح سوکھے دودھ کے جو ہے لمس وہ کھوئے کی طرح ہی پڑ جاتے ہیں تو ٹیسٹو اسی طرح آ جاتا ہے اور اگر کھویا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو جی یہ میرا حلوہ تیار ہو گیا تھا اور دیکھیں یہ بھی ریولیس کر دیا ہے میں نے بادام پستو سے آپ جتنے بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ سے گارنش کر دیں اور بہت مزے گئے حلوہ تیار ہوا تھا میرا اور آئی ہوب کہ آپ کو آج کی میری یہ ہلوے کی جھٹ پرسی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ریسیپی پسند آئے تو پلیز کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی جی